اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین کچھ تازہ ترین سروے آئے مارکٹ کے اندر ان کی اطلاعات ہیں اور اب وہ سروے کروائیں خود حکومتی جماعتوں نے اور ان کو ریزلٹ سے ان کا سر چکر آ گیا ہے بڑا خوفناک ریزلٹ آیا ان سرویز کا عمران خان کہاں پہ کھڑا ہے حکومت کہاں پہ کھڑی ہے اس کی تعدی جماعتیں کہاں پہ کھڑی ہے اس کی تفصیل بھی ہے اور ایک اور ایشو ہے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آج کل ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس میں کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے دو بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو فیصل وارڈا آج ایکسپوز ہوا ہے ایک شخص جس کا مقروح ترین چہر آج قوم کے سامنے آیا ہے اس کے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا بڑا انکشاف ہے اس پوری قوم کے لیے کہ آپ کے سر چکر آ جائیں گے کہ ایک وہ شخص ایک جج کی بیوی جس معصوم بچی کے اوپر تشدد کرتی ہے تو ایک بندہ سب سے پہلے سامنے آتا ہے اس کا نام ہے فیصل وارڈا اور وہ بڑا شور مچاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ریاست نے ابھی تک جج کو کیوں نہیں پکڑا لیکن اندر خانے کیا چل رہتا ہے وہ آڈیو سامنے آئی ہے میں سب سے پہلے آپ کو آڈیو سناتا ہوں معاملات دے کریں جج کی وائف کے ساتھ جج کے ساتھ اور میں ایک وفاقی وزیر ہوں حالانکہ فیصل وارڈا وزیر نہیں آج یہ وزیر بنا تھا عمران خان کی جوتیوں کا صدقہ اور اس نے ایک اپنے نام کو ایک عہدے کو استعمال کر کے ان لوگوں کے اوپر جو دباؤ ڈالا ہے اس کی آڈیو آئی ہے سامنے اور یہ پہلے آپ آڈیو سنیں مال یہ ہے کہ ہمیں چاہیے انصاف ہمیں چاہیے انصاف کی چاہیے انصاف ایسی ہوگا وہ پکڑے جائیں اور انہیں سزا ہو تو اس کے لئے آپ کو پانچ سال لگیں گے غلام بھئی اس بلک میں قانون کا آپ کے حال لے گا ہے نا پانچ سال لگ جائیں گے اس دام میں نہیں دوسری بات ہے غلام بھائی صاحب بھائی ہے کہ یہ دیکھ لیے گا کہ پھر یہ نہ ہو کہ بہت اس دوں تو اس کے بعد آپ ان کے ساتھ بیٹھ دیں صاحب کی نام کی ہے تو آگر؟ سیمان جی جن سے بات ہو رہی ہے ان کا نام؟ سیسل صاحب سیسل صاحب کون ہے آپ؟ میں ہمیں اس نے نہیں ہوں سیسل موڑا میرا نام ہے میں وفاقی وزیر ہوں ٹھیک ہو گئے یہ بات ناظرین یہ جب اللہ کسی کو زلیل کرتا ہے نا تو یہ اس طرح کی کردار سامنے آتے ہیں اب پیچھے چلتے ہیں اب میں آپ کو فیصل وارڈا کی حقیقت بتاتا ہوں فیصل وارڈا کی یہ خبر اجیس ستائیس جولائی کی شرم کی بات ہے معصوم بچی پر تشدد کرنے والی جج کی اہلیہ اور جج آزاد ریڈی لگانے والے کو جیل بھیج دیا گیا اسلامباد سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا نے جج کی بیوی کے تشدد کا شکار بچی کے حق میں آواز اٹھا دی کہتے ہیں شرم کی بات ہے حکومت میں ابھی تک بچی کے تشدد کیس میں جج کی بیوی کو نہ گرفتار کیا اور نہ ہی جج کے خلاف جھوٹ بولنے اور شوہائد چھپانے پر کاروائی کی فیصل وارڈا نے اپنی ٹویٹ میں کہا بچی پر بے تحاشہ تشدد کرنے والی خاتون آزاد ہے جبکہ دوسری طرف فیصل مسجد کے باہر کلفی بیچتے والے معصوم دیاری دار کو تین مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا جس کی زمانت ہائی کورٹ کے ایک نیک نیت جج نے دی میں اس بچی کے لیے انصاف کے لیے جو قانونی جنگ لڑنی پڑی وہ لڑوں گا اس بچی کے کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جہاں تک جانا پڑا جاؤں گا اب آپ سمجھ سوچ رہے ہوگے کہ یہ خبر اس کا آپ سے کیا تعلق ہے میں آپ کو یہ خبر کیوں سنا رہا ہوں آپ یہ آپ نے یہ آوڈیو سنی آوڈیو میں فیصل وارڈا کیا کہہ رہے ہیں ایک طرف فکر ہے کہ میں اس کے انصاف کے لیے ہر سطح کی اوپر جاؤں گا ہر فرم کی اوپر آواز بلند کروں گا دوسرا پوچھ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان میں قانون جو ہے نا آپ کو پانچ سال لگ جائیں گے وہ آگے سے فیملی اس کے ورصہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون بات کر رہے ہیں کہتے ہیں جی کہ میں جو دوسرا بندہ بیچ میں انٹرمیڈیٹ کروار ہوتا ہے جو بیچ میں مسالیت کروار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی غلام عباس ہو گئتے ہیں جس صاحب سے بات ہو رہی ہے وہ کون ہے وہ کہہ رہے جی میں فیصل وارڈا ہوں وفاقی وزیر ہوں اتنی سی آوڈیو آئیے ناظرین اس کا کیا مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص اس سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس ملک کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہ فیصل وارڈا ٹی وی کے اوپر آ کر چیمپین بنتا ہے اور پس پردہ اس جج کے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے اس فیملی کو یہ تڑی لگاتا ہے کہ میں وفاقی وزیر ہوں اس طرح کے بے روپی اس پورے نظام کے اوپر مسلط ہیں یہ فیصل وارڈا صرف ایک ایک جھلک ہے اور یہ بے شمار جگہوں کے اوپر ایکسپوز ہوا ہے لیکن آج اس کی اس چیز کے اوپر آپ اس بچی کی تصویریں دیکھیں آپ کا روح کام جائے گا یقین مانے میں تو کہتا ہوں اس جج کو اور اس کی بیوی کو ایسی سزا ملنی چاہیے اس سے پہلے بھی ایک جج کی بیوی نے تشدد کیا تھا کسی نے کچھ نہیں کیا ویسے تو غریدہ فاروقی نے بھی اسی طرح یہ اسی طرح کا احیال کر دیا تھا ایک بچی کا یہاں ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسے کرداروں کو بچانے کے لیے کون کون لوگ پھر دلالی کا جو ہے کرتا ہے اور اپنا موں کالا کرتا ہے اور یہ فیصل وارڈا اپنا موں کالا کرتے ہوئے پکڑے گئے ماظرت میں کبھی اس طرح کی لفظ یوز نہیں کرتا لیکن میرا نہ دل جلتا ہے اس طرح کے کریکٹرز کی اوپر جو ٹی وی کی اوپر آ کر چمپئین بنا اور پسے پردہ ان لوگوں کو تھرڈ کر رہے کہ بھائی پانچ سال آپ کو لگ جائیں گے یہ جو اتنی سی آوڈیو نا اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے فیصل وارڈا اگر ان کے لیے قانونی جنگ لڑنی ہوتی یہ وہاں جاتا یہ عرشہ شریف شہید جس دن شہید ہوئے تھے اس دن پریس کانفرنس کی تھی ان کے گھر نہیں گیا تھا اگر اس نے اس بچے کے لیے انصاف کی جنگ لڑنی ہوتی یہ اس کے گھر جاتا مجھے پتا یہ بڑا طاقتور آدمی ہے مجھے پتا یہ میرے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے مجھے بھی اٹیک کروا سکتا ہے یہ اس طرح کے لوگ ہیں لیکن بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ پی وے کے اوپر آگر اس نے ایک امپریشن دیا اور پسے پردہ یہ معاملات کو سیٹل کر رہے کہ اپنا سکور سیٹل کر رہے اب چیزیں آگے کھلیں گی پتا چلے گا کہ یہ کس کے کہنے پر یہ سروسز دے رہا تھا بارال آگے چلتے ہیں ناظرین آیاز صادق صاحب کے موہ سے ایک بہت بڑا سچ نکل گیا جب ان سے پوچھا گیا پروگرام کے اندر کے آپ بتائیں کہ لیول پلائنگ فیلڈ آپ کو چاہیے تھی تو آیاز صادق کہتے ہیں بھئی اس سے زیادہ ہو گیا لیول پلائنگ فیلڈ سے بھی زیادہ ہو گیا یعنی کہ وہ تمام تر لوگ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ لیول پلائنگ فیلڈ شاید اب پیچھے رہ گی ہے اب معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے لیکن ان کو شرم نہیں آتی اور کچھ لوگ اب یہ بات بیانیاں بنا رہے کہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان کی ناہلی سے یا گرفتاری سے جو ہے وہ آگے چلا گیا ہے یہ بات سچ ہے لیکن یہ ایک بیانیاں فیڈ کیا گیا ہے ایک محول بنایا جائے کہ عمران خان کو جو ہے وہ ناہل کر دی جائے گا عمران خان فارغ ہو جائے گا عمران خان خود کھڑا ہے وہ کہہ رہے کہ بھائی وہ لڑے گا وہ آخری آخری گین تک لڑتا ہے تو اس طرح کا بیانیاں فیڈ کرنے کی منطق کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ تک یہ ہے یہ بہت سارے لوگوں کا خواب ہے اور اب اس کے لیے نا ایک گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے اس کے لیے ایک ذہن سازی کی جاری ہے لوگوں کی لوگوں کو بتایا جارہا ہے پہلے ہی اور بے شمار ایسے لوگ بتا رہے ہیں اور کیوں بتا رہے ہیں اس لیے بتا رہے ہیں ناظرین کہ اب یہ انکشاف کی ارشاد بھٹی صاحب نے کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں حکومت کے اندر انہوں نے خود کچھ اب سرویز کروائیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب ان سرویز کی مطابق میں ان کے نتائج آپ کے سامنے رکھنا ہوں مسلم لیگ نون کی پنجاب کے اندر ایک سرویز کے مطابق صرف ایک سیٹ ہے ایسن اقبال کی ظاہر ہے وہاں آپ کو بتا کہ ان کے مخالف امیدوار تھے تیری کے انصاف کے ان کو تو تیری کے انصاف سے نکال دیا تو باقی پیچھے کوئی نہیں ہے اس سلکیہ کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے ایسی چالاکی سیسن اقبال نے اس سلکیہ کے اندر سیاست کی کہ آپ نے کوئی جو اوپن انٹسا نے اس کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور سرویز ہوئے جس کے مطابق یہ سرویز خود حکومتی جماعتوں نے کروائیں جس کے مطابق نون لیگ کی پنجاب کے اندر صرف دس نشستیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور سرویز ہوا جو مفتا اسمائل اور یہ دوسرے لوگوں نے کروایا اس کے مطابق کے پی کے میں تحریک انصاف اسی فیصد کی اوپر کھڑی ہے اور باقی جو صوبے ہیں کچھ باقی ایسی جگہیں کے پی کے کے ساتھ جہاں تحریک انصاف اسی پہ ہے وہاں پر مسلم لیگ نواز چار فیصد کی اوپر ہے اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ جگہوں کی اوپر تحریک انصاف ساٹھ فیصد کی اوپر کھڑی ہے تو اب آپ یہ سوچیں جب ایک طرف پیمانہ جو ہے وہ آسمان کے ساتھ ہو اور دوسری طرف دوسرا پڑھڑا جو ہے وہ زمین سے بھی اوپر نہ اٹھ رہو تو مقابلہ کیسے ہوگا وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ان کو چاہیے تھا ان کو چاہیے تھا کہ پارٹی توڑنے کی کوشش کی جائے وہ بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا ہر ہربہ ہر تیر چلایا کوئی تیر چلا نہیں تو اب یہ تیر چلانا شروع کر دیئے کہ عمران خان سو فیصد نائل ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ ہو جائے گا یہ بھی اسی طرح کی شورلییں جو اس سے پہلے چھوڑی جاتی نہیں ہے عمران خان ابھی مقابلے میں کھڑا ہے اس نے خود یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ نائل ہو رہے اور وہ مقابلے سے آؤٹ ہو رہے اس کے اندر اعتماد اتنا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اگر نائل بھی ہو جاتا ہوں تو پارٹی میری الیکشن جیتے گی اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدافر